بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سیکنڈ یئر میتھمیٹکس کی پیپر پیرنگ سکیم دوزار تیس کے حوالے سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی اس کا پیپر پیٹرن بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو پیپر پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہے جتنے بھی بورڈز پنجاب میں آتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو پیپر پیٹرن شیئر کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا میتھ کا پیپر ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں آپ کے پاس جو فرسٹ کویسٹن ہوتا ہے امسی کیوز کا اس میں ٹونٹی امسی کیوز ہوتے ہیں سیکنڈ کویسٹن جو ہے یہ شورٹ کویسٹن کا ہے اس میں آپ کے پاس ٹویلو شورٹ کویسٹن ہوتے ہیں اور آپ نے ایٹ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس چار کی چوائز ہوتی ہے جو تھرڈ question ہے آپ کا یعنی short questions کا second part اس میں بھی آپ کے پاس 12 short questions ہوتے ہیں اور آپ نے 8 attempt کرنے ہوتے ہیں اور جو question number 4 ہے یعنی short questions کا third part اس میں آپ نے 9 short questions attempt کرنے ہوتے ہیں out of 13 تو یہ آپ کا 18 number کا یہ والا part بنتا ہے اوپر والے جو دونوں part ہیں وہ 16-16 number کے اور یہ آپ کا 18 number کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر long questions کی بات کریں تو 5 آپ کے پاس long questions ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے 3 attempt کرنے ہوتے ہیں ہر long question کے A اور B دو دو parts ہوتے ہیں اور ہر ایک part کے 5-5 number ہوتے ہیں اس طرح ایک long question 10 number کا بنتا ہے اور 3 آپ نے attempt کرنے ہیں تو 30 number یہ بنتے ہیں تو اس طرح سے 100 marks آپ کے complete ہوتے ہیں اب کس short question کے کس part میں کس chapter سے کتنے questions آنے ہیں اور کس chapter سے کتنے mcqs آنے ہیں اور long questions کی کیا pairing ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں mcqs کی جو کہ question number 1 ہے آپ کا اس میں chapter number 1 سے 2 mcqs chapter 2 سے 4 mcqs chapter 3 سے بھی 4 mcqs chapter 4 سے بھی 4 mcqs chapter 5 سے 1 mcq chapter 6 سے 3 mcqs جبکہ chapter number 7 سے 2 mcqs آئیں گے انشاءاللہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ 20 mcq پورے ہوتے ہیں short questions کا جو first part ہے اس میں آپ کے پاس 12 short questions ہوتے ہیں chapter number 1 اور 2 سے 3 short questions chapter number 1 سے جبکہ 9 short questions chapter number 2 سے آتے ہیں short questions کے second part کی بات کریں تو اس میں chapter number 3 سے 10 short questions جبکہ chapter number 5 سے 2 short questions 12 یہ بنتے ہیں یعنی second part آپ کا تاب attempt ہوگا جب آپ نے chapter number 3 کیا ہوگا تیار third part کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس 13 short questions آتے ہیں chapter number 4 سے 4 short questions chapter 6 سے بھی 4 short questions جبکہ chapter number 7 سے 5 short questions آئیں گے انشاءاللہ اس طرح سے یہ آپ کے 13 short questions بنتے ہیں and you have to attempt only 9 short questions اب اگر بات کریں ہم long questions کی تو long کی pairing scheme ذرا دیان سے دیکھئے گا اس میں آپ کا جو question number 5 ہے یعنی first long question اس کا A part chapter number 1 سے ہوگا جبکہ B part chapter number 2 سے ہوگا اگر question number 6 کی بات کریں یعنی آپ کا جو long question second long question ہے اس میں آپ کے پاس جو A part ہے وہ exercise number 3.1 سے 3.5 تک جو exercises ہیں پہلی 5 chapter number 3 کی ان میں سے کسی میں سے ایک long question آئے گا 5 number کا اور جس کا B part ہے وہ chapter number 4 سے 4.1, 4.2 اور 4.3 ان تین exercises میں سے ہوگا انشاءاللہ question number 7 یعنی third long question کی بات کریں تو اس میں A part جو ہے اس کا وہ chapter number 3 سے ہی ہوگا لیکن exercise number 3.6, 3.7 اور 3.8 ان میں سے کسی ایک سے ہوگا اور جو اس کا B part ہے question number 7 کا یہ chapter number 5 سے ہوگا اور یہ بڑا easy long question ہوتا ہے اگر ہم بات کریں fourth long question یعنی question number 8 کی تو اس کا جو A part ہے وہ exercise number 4.4 اور 4.5 میں سے ہوگا ان میں سے کسی ایک سے آئے گا اور جو اس کا B part ہے وہ exercise number 6.1 سے لے کر 6.3 کے درمیان میں کہیں سے ہوگا اور جو last long question ہے یعنی question number 9 اس میں A part 6.4 سے لے کر 6.9 کے درمیان کہیں سے ہوگا اور جو اس کا B part ہے وہ chapter number 7 سے کہیں سے ہوگا اس طرح سے آپ کے پاس یہ پانچ long question بنتے ہیں جن میں سے آپ نے تین attempt کرنے ہیں اور ہر ایک کے دو دو parts ہیں پانچ پانچ نمبر کے اس طرح سے آپ کے یہ تیس نمبر کا long بنتا ہے اور آپ کے جو MCQs ہیں یہ 20 بنتے ہیں پچاس نمبر یہ ہوگے اور پچاس نمبر کے آپ کے short questions ہوں گے تو اس pairing scheme کے مطابق اپنی تیاری کریں اپنے chapters کو اپنے exercises کو اس کے لحاظ سے prepare کر لیں آس طور پر chapter number 2 اور 3 اس کو نہ چھوڑیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو اپنا بہت حال رکھئے گا اللہ حافظ